بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زنا کی پانچ خطرناک زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کی زندگی میں بے برکتی ہوتی ہے زنا کے ارتکاب کی وجہ سے زانی برکتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے جبکہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے کسی بھی انسان کے زندگی کے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ارشاد باری طالع ہے اگر یہ بستیوں والے ایمان لائیں اور تقویٰ اختیار کریں تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکات کو کھول دیں گے سبحان اللہ رزق میں بے برکتی ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زانی اپنا مال پانی کے طرح بھی بہا دے تو بھی اس کے کام سمیٹتے نظر نہیں آتے ایسے لوگ کروڑوں پتی ہونے کے باوجود مکروز رہتے ہیں کبھی بندوں کا قرض دینا ہوتا ہے کبھی بینکوں کا قرض دینا ہوتا ہے لاکھوں کمانے کے باوجود انہیں سمجھی نہیں آتی کہ پیسہ کہاں آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے مال آتا نظر آتا ہے جاتا نظر نہیں آتا سب کچھ ہونے کے باوجود خرچے پورے نہیں ہوتے کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ والا معاملہ پیش آتا ہے نمبر ٹو رزق میں تنگی ہو جاتی ہے ارشاد واری طالع ہے جس شخص نے میری یاد سے مو مڑا اس کے لیے رزق میں تنگی کر دی جائے گی زانی چونکہ احکام خداوندی سے احراز کرتا ہے لہذا اکثر اوقات اس کی معیشیت کو تنگ کر دیا جاتا ہے حلال رزق کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ حرام کمائی کے دروازے کھول لیتا ہے پھر حرام کی کمائی سے حرام کام کرتا پھرتا ہے کتنے لوگوں کو مثالیں سامنے ہیں کہ کھاتے پیتے یا عزتدار گھرانے کے چشم و چراغ تھے جوانی میں قدم رکھا تو شہوت کے توفان کو روک نہ سکے زنا کے مرتقب ہونے لگے ایسا زیوال آیا کہ بینک بیلس ختم ہو گئے جائدادیں بگ گئیں سر چھپانے کی جگہ بھی نہ رہی باپ جی شہر کا سیٹھ اور نواب سمجھا جاتا تھا بدکار زانی بیٹا اسی شہر کی گلیوں میں بھیک مانگتا اور صدا لگاتا پھرتا ہے نمبر تری کامیابی کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں زانی اگر اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس پر کامیابی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کا ہر کام ادھورا رہتا ہے سارا دن محنت مشکت میں گزارنے کے باوجود اسے اپنے کام سمٹتے نظر نہیں آتے جب بھی کوئی کام مکمل ہونے کے قریب آتا ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے کبھی کاروبار کی دیل مکمل نہیں ہوتی کبھی بیٹوں کے رشتے تیر نہیں ہوتے جس کام میں ہاتھ ڈالے وہی کام ادھورا رہ جاتا ہے خود کہتا ہے کہ ایک وقت تھا میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا تو سونا بن جاتی تھی آج سونے کو ہاتھ لگاؤں تو وہ مٹی بن جاتا ہے ایسے لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے رزق بان دیا ہے رشتے دیئے ہیں حالانکہ کسی رشتے بان دیئے ہیں حالانکہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کامیابی کے راستے بند ہو جاتے ہیں نمبر فور مسائب و آلام زانی اگر زنا کا عادی بن جائے تو اس پر مسائب و آلام کی بارش ہو جاتی ہے ارشاد باری طالع ہے جو تم کو مسئیبت پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جس طرح تسبیح کا دھاگہ ٹوٹ جائے تو اس کے دان تواتر سے نیچے گرتے ہیں ایسے ہی زناکار پر اوپر نیچے مسائب و آلام کی بھرمار ہو جاتی ہے جب پوچھا جائے کہ کیا حال ہے جواب ملتا ہے زندگی بہت دشوار ہے گویا زناکار اپنے زبان سے اعتراف کرتا ہے کہ زندگی کاٹوں کی سیج ہے ارشاد باری طالع ہے اس طرح ہے عذاب اور آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو بیت عام ہونے کے بعد آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا نمبر فائیو خوشک سالی اگر کسی آبادی میں زناکاری عام ہو جائے تو اس کے اجتماعی بدأثرات ظاہر ہوتے ہیں جب کسی قوم میں زنا پھیل پڑتا ہے تو اسے قہد سالی کی مصیبت میں مبتلا کر دیے جاتا ہے کہیں بارشیں بند ہو جاتی ہیں اور کہیں پانی کی سطح زمین میں کم ہو جاتی ہے اگر سبزی پھل بھی ہو جائیں تو بیماروں کا حملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ فصل کی برداشت بہت زیادہ گھٹ جاتی ہے ہر طرف مہنگائی کا دور دورہ ہوتا ہے پھولوں میں خوشبو نہیں رہتی پھولوں میں ذائقہ نہیں رہتا بندوں میں وفا نہیں ملتی ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے چیزوں کے اندر سے روح کو نکال دیا ہو